اسلام علیکم سلیپ ٹاک سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں ہم نیند میں لا شعوری طور پر باتیں کرتے ہیں بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی سو جاتا ہے لیکن ہمارا دماغ دراصل نیند کے دوران کافی ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہم نیند کے چار مراحل سے گزرتے ہیں پہلے تین مراحل نون ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ سے وابستہ ہیں جبکہ چوتھا مرلا ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ سے وابستہ ہے جیسے جیسے ہم نیند کی ان سٹیجز سے گزرتے ہیں ہمارے دماغ کی ویوز آہستہ آہستہ لو فریکوینسی اور ہائی امپلیٹیوڈ سے گزرتی ہے یہاں تک کہ ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں نیند میں باتیں ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم نیند کی ان سٹیجز سے گزر رہے ہوتے ہیں یعنی جب ہم ہلکی نیند سے گہری نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کچھ ماہرین کے مطابق جب ہم نیند کی چوتھے مرلے یعنی آر ای ایم سلیپ سٹیجز میں ہوتے ہیں تو ہم اس وقت باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سٹیجز میں خواب دیکھتے ہیں ہمارے دماغ میں دو مختلف قسم کے نیورو ٹرانس میٹرز کام کرتے ہیں ایک ہمارے جاگنے کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسرا ہمارے سونے کو کنٹرول کرتا ہے آر ای ایس یعنی ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یہ ہمارے دماغ میں موجود کمپلیکس نیورونز کا نیٹورک ہے یہ ٹرانس میٹر ہمارے جاگنے کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسری طرف وی ایل پی او جو کہ ہمارے ہائپو تھلمس میں موجود ہوتا ہے اور ہمارے سونے کو کنٹرول کرتا ہے اس میں مزید دو نیورو ٹرانس میٹر خارج ہوتے ہیں جس میں سے پہلا گلائسین اور دوسرا گابا ہے یعنی جی اے بی اے یہ نیورو ٹرانس میٹر ہمارے مسلز کو پیرالائز کر دیتے ہیں تاکہ ہم سوتے ہوئے حادثاتی طور پر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں لیکن بعض اوقات اس سٹیج یعنی آر ای ایم سٹیج میں ہمارے موں کے مسلز اور ووکل کورڈ ان نیورو ٹرانس میٹر کی گریپ سے بچ جاتے ہیں اور یہی وجہ بنتی ہے کہ ہم خوابوں میں ہونے والی باتوں کو کرنے لگتے ہیں سائنس دان اس عمل کو موٹر بریک تھو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ہم سلیپ ٹاکنگ کرتے ہیں